اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کنن ایسٹی ٹی وی اور میں ہوں امرین بلوز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبر خبر شامل کرتے ہیں حرونہ بار سے حرونہ بار تصیل ہیڈکوارٹر حرونہ بارٹی ایش کیو کے ذریعہ اتمام فری ہیپیٹائرز میڈیکل کیمپ کا انکار وائٹل والفیر فانڈیشن کے سرپرست حاجی سعید احمد اور ایس ایم پی اے چودری غلام ہرتزا کا کیمپ کا دورہ اور مریضوں کے اعتمار داری کی مزید جانتی ہیں آرشد علی گھوری کی اس رپورٹ میں خرونہ بار کے تصیل ہیڈکوارٹر حسپتال کے زیر اتمام پانچ روزہ فری ہیپیٹائیٹس کیمپ لگایا گیا کیمپ میں ایم ایس ڈاکٹر نائم انور اتا ڈی ایم ایس ڈاکٹر انور سکیرا ڈی ڈی ایچ کو آفیسہ ڈاکٹر عام رضا نے آنے والی عوام کو ہیپیٹائیٹس بارے اگاہی فرام کی اور بتایا کہ ہیپیٹائیٹس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر نائم اتا نے کہا کہ اب تک تقریباً تین سو افراد کی چیکنگ ہو چکی ہے جبکہ مزید پچیس اکتوبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا عوام کالے یرکان کے ٹیسٹ ضرور کروائے تاکہ اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ یہ مرض قابل علاج ہے اس موقع پر وائٹل ویلفر فانڈیشن کے سربراہ حجی سعید احمد اور سابقہ ایم پی اے وائٹل گروپ چودری غلام مرتضا نے بھی کیمپ کا وزٹ کیا اور کیمپ ہسپتال میں مجود مریضوں کی اتماع داری کی اور ٹی ایچ کی انتظامیہ کی فری کیمپ لگانے کی کوشش کو سرہاتے ہوئے کہا تاکہ بلا شعبہ یہ حلقے کی عوام کے لئے اچھی سہولت ہے اور اس سے عوام کو مستفد ہونا چاہیے کیمپرامین لالا اقبال کے ساتھ عرشد علی گوری حرون آباد آج کے لئے اتنا ہی مزید دیکھتے رہیے کیانہ نیوز اور امرین بلوج کو اجازت دیجئے اللہ بھیک بان